اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جیاں دوستو دو ہزار بیس کی پہلی بڑی خوش خبری آ گئی ہے جیاں دوستو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑی خوش خبری سنا دی گئی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا ہے تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتہ چال سکے کافی سر دوست اسی چیز کے بارے میں پریشان ہوئے بیٹھے ہیں تو جیاں دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں ویزے کی تجدید نہ کروا سکنے والوں کی جرمانے کی بغیر واپسی جدہ میں کونسل جنرل پاکستان کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اودہ واپسی پروگرام کے تعدہ وہ تمام افراد بغیر کسی جرمانے یافیز کے سعودی عرب سے واپس جا سکتے ہیں جو کرونا ویرس کی وجہ سے اپنے ویزوں کی تجدید نہیں کروا سکے کافی سر لوگوں کے یہی سوال تھے کہ ہم جو اپنے ویزوں میں تجدید نہیں کروا سکے آپ جو ہمیں جرمانے لگ جائیں گے ہم کیا کریں پلیز ہمیں کوئی اپ ڈیٹ دیں تو دوستو جب کوئی اپ ڈیٹ نہیں تھی تو اس لیے میں نے آپ کو کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی تو آج ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئیے آج آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کی جا رہی ہے کونسلر جنرل کے مطابق وہ تمام افراد جن کے ایگزیٹ اور رینٹری ویزے فینل ایگزیٹ خروج نائی یا کسی قسم کا ویزیٹ یا سیاتی ویزے بے شمال عمرہ ویزے کی میاد مارچ دوہزر بیس اس کے بعد ختم ہو گئی ہے اور اپنے ملک واپس جانے کے خواہش ماند ہیں وہ اس پروگرام سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں کونسلر جنرل کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبائی مارس کی وجہ سے مجودہ حالات کی روشنی میں ایک آرزی ریلیف دیا گیا ہے خیال رہے کہ اس سے قبل اتوار کو قادم حرمین شریف فین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب میں مجود غیر ملکیوں کے اقاموں میں تین ماہ کی توصیح کی منظوری دے دی تھی ان غیر ملکیوں کے اقاموں میں بھی تین ماہ کی توصیح کی منظوری دی گئی تھی جو اگزیٹری انٹری پر بیرون ملک موجود ہیں جبکہ ان کے ویزو میں بھی اتنی ہی مدت کے لیے مفت توصیح کی منظوری دی گئی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے علامیہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا ویرس سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کی اثرات کم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے افراد جی نجی شعبے سرمایہ کاروں اور کاروبارہ اداروں کی امداد کے لیے کوششیں جاری رکھتے ہوئے خادمین حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالزیز نے متعدد فیصلے کیے جن کی تفصیل دی جا رہی ہے تو جیہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ اپنے اقام تجدید نہیں کروا سکے اور آپ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں آپ پریشان ہیں کہ یار اب ہم جائیں گے تو ہمیں جو ہے اس کی فیصدہ کرنی پڑے گی تو دوستو آپ کو بالکل کوئی بھی فیصدہ نہیں کرنی پڑے گی آپ بالکل آسانی کے ساتھ جو اپنے دیش جا سکتے ہیں پروازوں کی مہتلی کی وجہ سے وہ برون ملک نہیں جا سکے علامیہ میں مزید کہا گیا تھا کہ ان تمام غیر ملکیوں کے اگزیٹری انٹری ویزوں میں تین ماہ کی مفت توسی ہوگی جو برون ملک موجود ہیں اور پروازوں کی مہتلی کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے تو جیہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ